موسیقی ناظرین ویلکم ٹو لائیو وائر میں ہوں علی ناصر آج کا ہمارا جو سیکٹر ہے وہ ہے سیمنٹ سیکٹر ناظرین سیمنٹ سیکٹر کے اوپر بھی ہم گفتو کرتے لیں مارکٹ کی اپ ڈیٹ دینا بڑا ضروری ہے مارکٹ کم صحیح لیکن آج بھی گری ضرور ہے اور گرتی پڑتی مارکٹ کے اندر روز روز افوائیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن بہتری کچھ ہوتی نہیں ہر طرف دیکھ رہا ہوں تو خون یہ خون یعنی لال رنگ مجھے دکھائی دیتا ہے مارکٹ کی تو سمجھ لیں کہ جیسے عام فہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی ہوگئے لیکن ابھی مجھا بتایا ہے کہ پانی جو ہے تھوڑا سا اپنی جگہ پر آ گیا ہے پلس تھری پر بات چلی گی چلو ٹھیک ہے چلو پلس تو ہوا کیا کہتے ہیں قسم ٹوٹی یہاں پر بڑی اہم مہمان ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہیں سیدہ ہمیرہ اختر صاحبہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو شوم تو ہمیرہ صاحبہ تھوڑی جو آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میری بڑی کالی زبان ہے میری کہی باتیں جو ہیں وہ مہمان سچ ہو جاتی ہیں اس میں کوئی نعوذب اللہ کوئی میری شخصیت کا کمال نہیں لیکن میں کچھ گہرائی سے چیزوں کو دیکھتا ہوں میں اپنا ایک چھوٹا سا دو جملے کہتا ہوں پھر میں چاہوں گا آپ اس پر تجزیہ کریں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ سیپک جو ہے وہ ایک ہوائی پروگرام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف سیاسی طور پر ایک گوبارے میں ہوا بھری گئی سٹڈے کو یا سنڈے کو میرے خال ریکارڈ بھی جل گیا سیپک کا اہم ریکارڈ جل گیا جس کے معنی یہ کہ یہ خالی جو تھی فالتو والتو عوام کو لالبتی کے پیچھے لگانے والی بات تھی بڑی کامیابی سے کیا گیا دوسری بات میرا یہ خیال ہے کہ ایم ایس سی آئی بھی جو ہے یہ بھی بس ایسی ہی ہے جسے کہتے ہیں بلا وجہ جو ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ناشتارہ ناشتارہ چپلے بھی توڑ دیں کپڑے بھی اپنے پھار ڈالے اس نے لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا اب بات آگئی ٹوٹل ٹوٹل ڈومیسٹک ڈیمانڈ کے اوپر اب سیمنٹ جو ہے وہ ہمارا چلے گا صرف اور صرف ڈومیسٹک ڈیمانڈ پہ آپ اختلاف بھی کریں اتفاق کرتی ہیں تو تب بھی بتائیں ناظرین کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں وقت ہمارے پر اس کم ہے لیکن ہم پوشش کریں گے یہ کور ہو جائے اچھا جو پوائنٹ آپ کا اس میں پارشلی اگری کرتی ہوں کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ پہ چلے گا تو ابھی تک جو ڈرائیو ہو رہی تھی سیمنٹ کی ڈیمانڈ وہ پوری ڈومیسٹک ہی تھی جو اگر آپ دیکھیں سترہ پرسن کی گروہت لاسٹیئر تھی آٹ پرسن کی گروہت اسیئر تھی دیکھ رہا ہے کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ کافی سٹرون ہے سیپیک پہ جو ہم ریلائے کر رہے تھے دیٹ از اگین پارٹ آف ڈومیسٹک ڈیمانڈ بٹ وہ ایک چھوٹا سا پارٹ جیسے میں پہلے بھی کافی پروگرام میں جو میں ایک سپرین کرتی تھی ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں پھر مائنس چلی گی 30 ہو گئی مجھے بتاتے وہ کہتے ہیں اپ ڈیٹ ضرور دیا گئے 13 مائنس 13 13 ہاں 13 زیادہ برا حال نہیں ہوگا ہوگا اللہ معاف کرے ہو نا لیکن ہوگا لیکن آج نہیں جی میں یہ کہی دی کہ لوکل ڈیمانڈ کا ہی پارٹ ہے جو سیپیک بھی ایک آر ہے جو کہ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو ایسٹی میٹ سے ایک ہم نے چھوٹا سا انیلیسز رن کیا تھا تو سیپیک کے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں اس سے تو ڈیمانڈ کا کونٹم بہت ہی کام ہے ایک سے میکسیم 2 ملین 1 to 2 ملین ٹن پر اینم is like nothing in a market جہاں پر already 40 ملین ٹن کی ڈیمانڈ کھڑی بھی ہے اور total capacity بھی جو ہے آپ کی 45 ملین ٹن کی ہے تو تقریبا 89% جو ہے وہ آپ کا آرام سے already cater ہو رہا ہے تھوڑا سا سا پوشن آپ کے ایک سپورٹس کا بھی ہے وہ again چھوٹا ہے مگر پھر بھی سیپیک کی ڈیمانڈ تو بالکل negligible ہے جو ڈیمانڈ آگے جا کے expected تھی وہ یہ ہے کہ سیپیک کے پروجیکٹس ختم ہونے کے بعد جو ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے اس سے اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیپیک بلکل ہی کوئی ایک ڈھکوصلہ تھا یا کوئی کاغذ پر لکھیو ایک چیز تھی جو کہ جل گئی تو اب ختم ہو گئی کیونکہ تھوڑے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ کیک سٹارٹ ہو چکے ہیں پاور سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ پاور کی پروجیکٹس آگئے ہیں جیسے گوادر میں جو ہے یہ وہ میری رائے ہے صحیح ہونا ضروری نہیں ہے سب چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ مطلب پورا آپ نہیں کہہ سکتے کہ it was a hawk or something there were things جس پہ ابھی بھی کام ہو رہا ہے and there are things جس پہ آگے بھی جا کے کام ہوگا تو ایک time line ہے it will take time بہت لمبا عرصہ ہے 5 to 10 years 15 سال تک بھی جا سکتا ہے تو اس کو آپ ایسے gauge نہیں کر سکتے کہ آج ہی ہو جائے گا سب کچھ it will take time میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا میں بالکل اختلاف نہیں کرتا میری اپنی رائہ گئی ہے ایسے یہ لیکن آپ کی اپنی رائہ ہے بالکل اور وہ مستند بھی ہو سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے یہ difference of opinion shares کے خرید و فروغ کی بنیاد بنتا ہے کوئی کہتا ہے یہ share میں بیج دیتا ہوں مجھے اچھی price مل رہی ہے دوسرا شخص سوچتا ہے جیسے آپ ایک جیسے سوچیں گے تو trading کیسے ہوگی اب رہ گا ہم آئے پر وقت کم مقابلہ سخت لیکن میں نے کچھ اہم سوال آپ سے پوچھنے اور یہ اب cross sectoral ہے اور cross sectoral یہ ہے کہ مجھے ہر طرف red دکھائی دے رہا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ cement is still aside میری ساری diversification کی تھیوریاں فیل ہو چکی ہیں اور یہ across the board market گر گئی لوگ ایک ہی چیز کو attribute کر رہے ہیں آخر cement sector کے اوپر pressure کیوں آئے گا banking sector کا میں ایک ویسے اپنے ذہن میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا آئے گا نہیں آئے گا آنا چاہیے ہوگا نہیں ہوگا یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں banking sector کا pressure cement sector پر کیوں آئے گا are you linking it میں کہہ رہا ہوں کوئی بنتا ہے نہیں اس کا تعلق نہیں بنتا بس یہی میں چاہ رہا ہوں آپ سے پوچھنا ان کے dynamics ہیں الگ banking sector کے اور cement کے obviously الگ ہیں different ہے market overall پوری negative چل رہی ہے کیونکہ ویسے ہی panic situation ہے وہ currency آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں macros اور political scenario جو ہے وہ impact کر رہا ہے اتنا زیادہ کیونکہ پھر اگر sector کی issues ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک sector پر دیکھنے چاہیے پوری market میں نہیں دیکھتے ہیں اچھا ایک اور جو بڑا پریشان کن جو ایک میں جسے fact کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا کا اور انٹیلیجنشیا کا پاکستان کا بڑا negative کردار رہا ایکانومی بلکل ٹھیک ہے اچھانک پاکستان کا current account deficit نہ حیل ہوتے ہی جو ہی نواز شریف صاحب نہ حیل ہوئے پاکستان پورا خراب ہو گیا اللہ معاف کرے پاکستان کی معیشت میں ساری دنیا کی برائیاں آ گئیں پاکستان کا system پورا خراب ہو گیا market کی ایسی کی تیسی ہو گئی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا dynamic پہلے سے disturbed تھا یا ایک historic یا political event ہو جانے سے پوری ایکانومی inclusive of cement جو ہے وہ خراب ہو گئی سب کچھ ختم ہو گیا سب خراب ہو گیا چیزیں جو ہے وہ آ رہی تھیں مگر ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا positive view بنا ہوئے تو سب overlook کر رہے ہوتے ہیں اور ایک perception ایک اپنا human psychology کہ جو negatives ہوتے ہیں ہم ان کو پھر جو ہے وہ خودی probability اس کی لو سمجھتے ہیں اور پھر جیسی کچھ ایک غلط چیز ہوتی ہے تو پھر ساری negative جو possible events ہیں ان کی probability بڑھانا شروع کرتے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہم سو اچھے کام کرتے ہیں ہاں تو ہماری تھوڑی تھوڑی تعریف ہوتی ہے لیکن ایک غلط ہو جائے تو لوگ سو اچھے کام بھول جاتے ہیں quantum جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں کہ اوہو یہ کر دیا وہ والی بات ہے تو ایک negative event جب ہوا تو اس کے بعد پھر اب سب کی نظر جائے وہ باقی چیزوں پر بھی آگئیں یہ چیزیں تو پہلے بھی آنے والی تھیں جیسے اب trade deficit کے ابھی recently numbers آئے کل تو اس میں بھی دیکھا کہ جی 6 billion پہ چلا گیا دو مہینے کے اندر اندر trade deficit جس میں imports کا quantum برڑ ہے اچھا میں آپ کے سامنے ایک اور issue رکھتا declining volumes پہلے cement کے ایک ایک کمپنی میں پورے cement sector کے اندر اتنا volume آ جاتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے یہ اتنا market میں پورا پورا آ رہا ہے دو بچ کے 23 minute ہو رہے ہیں اور volume اتنا dismal ہے market کا exact number تو میں پھانے ایک بہت کم ہے less than 50 million تو جو میں نے تب پڑا تھا اب basically بات یہ ہے کہ اتنے کم volume اس پر تو میں نے ایک ایک کمپنی کو کھیلتے ہوئے دیکھا ایک ایک سیکٹر کو کھیلتے ہوئے دیکھا ایسا میرا خیال ہے ایک ایک کمپنی تو ایک ایک کمپنی تو ایک ایک سیکٹر کو میں نے دیکھا اتنا کھیلتے ہو کیا مسئلہ ہے why basically investors بہت cautious play کر رہے ہیں جو retail investors انڈویجوالز ہیں مطلب ویسی چھوٹے چھوٹے amount ہوتے ہیں ان کے جو کی investment پر دیکھیں نا cement سیکٹر کے اندر ہی خالی جو مجھے یاد ہے trading ہوتی تھی millions and millions of shares کی ایک ایک کمپنی کمپنی کی ہم جب وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں کہ 2008 کے 9 کے لیولز پر جا رہے ہیں نا 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 ایسا نا کہنا آپ نے تب کی market نہیں دیکھی بڑے گھر خراب ہو رہے ہیں بڑے لوگ بڑے لوگ ابھی یہی والا سیدھے کہ cautious stance ہے تھوڑا سب کا institutions banking sector ان سب کو track کر رہے ہیں institution کی کیا خبر آئی یہ مجھے وہ track کر رہے ہیں پہلے institution وغیرہ بھی تھوڑے انٹرسٹڈ تھے سیمنٹ وغیرہ کس سیکٹر میں انسٹیٹوشن ابھی بھی ہیں مطلب سیلیکٹیو بائنگ چل رہی ہے ہر سیکٹر میں نہیں لے رہے اور ہر سٹاک کو پک نہیں کیا جا سکتا حالانکہ اگر ابھی valuation دیکھیں گے اب تو سب بہت سستہ میرے almost free کا میرے جس طرح سے market نیچے اگر آپ جنوری کے لیول سے دیکھیں گے کوئی بھی stock price ہر ایک میں اچھا خاصا پچیس 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 پرسن تقریبا نیچے آئے پرائسز اب اس سے اچھا لیول کیا ہو سکتا ہے بھٹ ستل وہ روزانہ ڈیکلائن ہو رہا ہے اسی لئے کیونکہ سب بہت cautious چل رہے ہیں جیسے بیٹنگ کہ اگر currency devaluation ہو نہیں ہے یا ایکسینج ریٹ میں آج بات صحیح ثابت ہوئی سونا بھی میرے خیال مستقم ہو گیا گولڈ مستقم ہو گیا کل میں دیکھ رہا تھا 1300 کی ابوف کی لیول سسٹین بھی کر رہا تو آیا لوگوں نے اور میں لوگوں کو بتایا کیونکہ بہت ساری خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں بچی کا جہیز بنانا یہ کرنا وہ کرنا ویسے جہیز ایک لانت ہے لیکن ہمارے بکاتہ میں آج بھی کہتا ہوں میں کل بھی کہتا ہوں ڈالر خریدو ڈالر زبردست ڈالر میں بڑا جان ہے ڈالر میں خیر وہ میری اپنی ایک وہ ہے میں نے کا سرمایہ مجھے وہ بات ہے کہ پھر جو چھوٹے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا کیونکہ ڈالر میں اگر آپ نے کھیلیں پھر آپ کے پاس اماؤنٹ بھی اتنا بڑا ہونے چاہیے کھیلیں مطابق دیکھیں ایک جذوات سے دوسرا سرمایہ سے بلکل مط کھیلیں یہ جو بھی مارکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم انٹری لیں سیمنٹ سیکٹر کے بارے میں لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن تھی میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا کچھ ہو جائے سیمنٹ سسٹین ہو جائے گا سی پیک کی وجہ سے اب ہوئی تو آپ نے پہلے کلیئر کر چکی کافی دفعہ پروگراموں میں کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے اور آج آپ نے پھر کلیئر کر دیا کہ سی پیک سے جو ڈیمانڈ آئے کہ اس کا آپ کوانٹم کچھ اور دیکھ رہی ہیں وہ اتنا میجر کوانٹم نہیں لیکن بیسکلی بات یہ کہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ سیمنٹ سیکٹر سسٹین کر جائے گا اگر مارکٹ تھوڑے سے اور دباؤ میں آتی بھی نہیں کہتا بلکل خراب جاتی سیمنٹ سیکٹر سسٹین کر سکے گا نہیں سیمنٹ سیکٹر کو سسٹین کرنا چاہیے اس پرائس لیولز پہ اب بہت مطلب ابھی قیمتیں نیچے آئی ہیں جو فنڈامینٹلز ہیں نا وہ بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتے ان پرائسز کو جس پر ابھی سیمنٹ سیکٹر بھی ٹریٹ کر رہے یعنی سیمنٹ سیکٹر کافی دباؤ میں ہے بہت زیادہ دباؤ اس گراوٹ کے اندر سیمنٹ سیکٹر پر اثر آیا لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں آئے گا لیکن آیا کیونکہ سیمنٹ سیکٹر آپ نے دیکھا ہوگا سب کو مار پڑی یہ کوئی ایک بچہ بھی کلاس کے اندر بچانی جس نے ہومور کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس ٹیچر نے سب کو پینک اور کاشیس اسٹان سب کیا سکتے ہیں لیکن مارکٹ وولیوم سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ لوگ نہیں خرید رہے انٹر نہیں ہو انتظار کر رہے ہیں سب کے جو ہونا ہے تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں الیکشن تک بیٹھے رہیں میں یہ سوچ رہا ہوں تھوڑا سٹیبلیٹی آجائے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں بھی اور میکروز میں بھی نہیں تو وہ تو ٹھیک ہے نواز شریف صاحب انجوائے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے اچھے شخص کو لگایا جو کہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر تو آج بھی آپ نواز شریف صاحب کوئی سمجھ لیں ڈی جورو بھلے خاکانہ باسی صاحب وہی پالیسیاں پرسو ہو رہی ہیں کوئی فرق نہیں پڑا این اے ون ٹوئنٹی میں بھی کوئی ریزلٹ میں نہیں سوچتا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ڈانلڈ ٹرم ملک کا صدر بن سکتا ہے زرداری صاحب پاکستان کے صدر بن سکتے ہیں تو این اے ون ٹوئنٹی کے اندر بھی عمران جیس سکتا ہے ممکن ہے یاسمین صاحبہ تو بنیادی طور پر بات یہ کہ اس سے کوئی امپیکٹ مارکٹ پر تو نہیں آئے گا میرے خیال سے تو انسٹنٹی تو کوئی بھی نہیں اب تو ہوگی نائل وہ تو پہلے ہوتا نائل نہ ہوتے تو انسیکیورٹی تھی اس ٹائم پر بھی تھی کہ کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے جب وہ گورنمنٹ چلے گی پاکستان میں ابھی تک جب آپ ڈیموکریٹک رو لگے دیکھیں گے تو صرف ایک ہی گورنمنٹ تھی جنہوں نے اپنے پورے پانچ سال کیے اور اب یہ نیکس ہے جس کا ٹرم کمپٹیٹ ہونے سے پہلے پھر سے پی ایم ہٹ گئے وہ ایک جو ہر دفعہ سے چلتا رہا ہے وہ ابھی بھی ہے کنزسٹینسی نہیں ہے ہماری پولیٹکس اور اس کی پولیسیز میں تو جو ایک ایمپلیمنٹیشن چل رہی ہوتی ہے کوئی بھی بندہ ہو چاہے نہیں دیکھیں وہ افوہ آئی تھی کسی نے افوہ اڑھائی کہ جی ایک رائل صاحب واپس آیا ہے پاکستان ہو سکتا کوئی بات بنے مارکٹ میں یہ بھی افوہ چلی لیکن کچھ نہیں ہوا وہ آئے اور پھر واپس چلے گا اپنے دیس اس کے لئے مارکٹ آدھا گھنٹہ پوزیٹیف ہوتی اس کے بعد واپس سے ہی ہو جائے تو وہی میں کہہ رہا ہوں لیکن خاص کوئی فرق نہیں پڑھا اس سے مگر آپ ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ پولیٹکس کا کافی ایمپیکٹ ہے ہماری مارکٹ پر کہ اگر جب تک اسٹیبلیٹی نہیں آتی بیکن اس انسٹیوشنز ہمارے اتنے سٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ بغیر پولیسیز اور اس کے جب تک کوئی ایمپلیمنٹ کرنے والا نہ ہو وہ چلتے رہے تو سب کچھ بہت شیکی ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کی ایکونیمی اتنی سٹرانگ نہ ہو انسٹیوشنز اتنی سٹرانگ نہ ہو تو پھر ہر چیز کا جو ہے وہ ایمپیکٹ پڑتا ہے لوگوں کی پرسیپشنز پر اور اس پرسیپشنز کی وجہ سے ان کی جو وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں جو بھی وہ انویسمنٹس کر رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ دو آپ نے بڑے ایمپورٹن فیکٹر بتایا کہ یہ جو ایک لیک آف انٹرسٹ فرم انویسٹرز آپ نے لفظ پینک استعمال کی میں نہیں کرتا استعمال لوگ ناراض جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ پینک پھیلاتا ہوں لیکن خیر بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے مارکٹ پوزیٹیو جائے گی یہ وہ اور میں آپ دیکھیں پھر بھی میری حمد ہے ویسے کہ سارے لوگ شور کرتے رہے مارکٹ اوپر بھی گئی لیکن میں جو ہوں وہ کھڑا رہا اپنی جگہ کے اوپر میں نے کہا بیلکل پانی دبول بھلا ہوا کا غبارہ سارے لوگ میرا مزاک اڑاتے رہے مارکٹ اوپر جا رہی ہے یہ آدمی کیا فضول باتیں کر رہا آج کل آج یقین کریں کسی نے لاکھوں کا نقصان اٹھایا کسی نے کروڑوں کا نقصان اٹھایا یہ آپ کے سامنے موجود ہے ایک اور آپ نے دوسری چیز یہ بڑی اہم کلیر کی کہ ایک بینک کے اوپر جو امپیکٹ ہے وہ پوری مارکٹ کو ڈریک ڈاؤن نہیں کر رہا یہ اوور آل انوائرمنٹ اس طرح کی کریئٹ ہوئی بھی ہے اور اس کی کوئی لنک آپ کے خیال سے سیمنٹ سیکٹر کے ساتھ ڈائرکلی نہیں بہت سارے فیکٹرز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک بینک جو ہے وہ بھی اس کا اچھا خاصہ بارہ پرسنٹ کا اس کا انڈیکس تو نیچے لا سکتا ہے ایم ایسی آئی کے اندر ہے نا یہ پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آرہا شاید چھے کمپنیوں میں ایم ایسی آئی میں ہے کے نہیں خیر انیوے میں سوال اٹھا دیتا ہوں جواب میں لوگوں سے تلاش کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جواب لوگ تلاش نہیں نکلیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل راز کی بات ہے کیا ایم ایسی آئی بھی ہمارے لیے بڑا برا را ہاں ایم ایسی آئی کا بھی مزہ نہیں آیا ہے جس دن سے ایم ایسی آئی منحوس رہا ہماری مارکٹ کے لیے ویسے میں منحوسیت یا نعوست کے اوپر بلیو نہیں کرتا اللہ معاف کرے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی لیکن یہ کہ مجھے ایسا محسوس ہوا ایم ایسی آئی کے بعد ابھی کوئی فرق نہیں پڑا جو انفلوز ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ اتنے آئی نہیں بیسیکلی جو پیسیف فنڈ سے انہوں نے پھر اپنی ری بیلنسنگ کرنی تھی تو آؤٹ فلوز زیادہ ہوئے اور باقی جو ایکٹیف فنڈ سے انہوں نے اتنی زیادہ وہ کینی تو اب اسی جب آپ ری بیلنسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو سٹاکس نکلے اور جو نئے آئے وہ پھر ایف ایم پنڈ سے اپنی زیادہ کی اور وہی ری فلیکٹ ہوئی مارکٹ میں تو آئی ٹھنگ ہم لوگوں نے ہوپس بہت زیادہ آئے کر لی تھی اور اتنی نہیں ہوئی تو ایک بوت ہے کہ سینٹیمنٹ آپ لوگوں کا ویسا نہیں رہا ہم ایک جذباتی قوم ہیں ہماری شخصیت پہ بھی والیٹیلٹی ہے ہماری مارکٹ پہ بھی والیٹیلٹی ہے بڑا اچھا رہا آج کی یہ نشست سیدہ ہمیرہ اختر صاحبہ بہت شکریہ آپ آج تشریف لائیں ناظرین ہم نے سیمنٹ سیکٹر کے اوپر بھی بات کر لی تھوڑا میں نے کہا کہ اچھا ہے آج تشریف لائیں ہیں تو ان سے تھوڑا مارکٹ کے بارے بھی بات کر لیں تھوڑی بیلنسٹ بات کرتی ہیں مجھے اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا میری بات کے ساتھ اتفاق بھی کر لیتی ہیں باقی ہر بندہ اختلاف کرتا ہے لیکن اب اختلاف اتفاق کا وقت گزر گیا یہ سارا چکر نوٹو کا ہے اور اب گھر میں بیٹھے وہ مشہور جو ہے بہت مشہور ایک نظم ہے کہ کوئی آیا کھا گیا کھیر نام نہیں لے رہا جانور کا تو بیٹھی ڈھول بجا خیر with that we take a short break اور break کے بعد ایک نئے محضبان ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہاں پر علی ناصر آپ سے اجاتھ چاہے گا اللہ حافظ موسیقی